اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ٹوڈی وی آر گئنگ ٹو سٹارٹ لیکچر نمبر فائف آف چپٹر ٹو فور کلاس ایڈ این نائن پیج نمبر ترٹی تری ان بک ٹاپک ہے ہمارا ڈیٹا تو ہم نے بار بار یہ ڈیٹا کا لفظ یوز کیا ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور ڈیٹا کو ہم سٹیٹسٹیکل گراف کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں تو وٹ اس ڈیٹا ڈیٹا ہمارے پاس ہے جو ہم آپزرویشن کرتے ہیں اس سے سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ہائپوتیسس سے پھر ڈیڈکشن ایکسپیریمنٹ سے تو یہ سارے سٹیٹمنٹس جب ہم ایک سیٹ اپ اس کا بنا لیتے ہیں اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے ریکارڈڈ آپزرویشن آرکال ڈیٹا جو ہم آپزرویشن کرتے ہیں اس سے جو سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے یا نومیریکل فارم میں یا کوئی ڈسکرپشن فارم میں ہم اس کو ڈیٹا بولتے ہیں ڈیٹا میں کنزسٹ آف نمبرز ورڈز اور ایمیجز ڈیٹا یا تو نومیریکل فارم میں ہو سکتا ہے یا کوئی ایمیجز گراف کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ڈسکرپشن بھی ہو سکتی ہے سٹیٹمنٹ کے ذریعے ٹائپس آف ڈیٹا ڈیٹا کے اقسام کیا ہے دو قسم کے ڈیٹا ہو سکتے ہیں qualitative data quantitative data what is qualitative data qualitative mean to study standard qualitative data are written descriptions about an object or organism qualitative data میں ہم کسی object یا کسی organism کا description کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے اس کا form کس طرح ہے مختلف ہم اس میں وہ بیان کرتے ہیں for example color smell test now next ہے ہمارا quantitative data to study amount amount کے بارے میں کوئی data آجائے quantitative data can describe an object numerically اب اس data میں یا quantitative data میں ہم کوئی بھی چیز numerically یا number کے ذریعے ہم اس کو represent کرتے ہیں it can be measured اور ہم اس کو ناب سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں example length height area temperature etc میں آپ کو clearly ایک اور example بتاتا ہوں quantitative اور qualitative data کے حوالے سے suppose میں example بتاتا ہوں qualitative data and quantitative data اب suppose ایک person ہے ہم کہتے ہیں یہ tall ہے لمبا ہے ساتھ میں talented ہے کہاں رہتا ہے live live in پشاور اس طرح یہ statement کی شکل میں ہم present کر رہے ہیں تو اس لئے اس کو qualitative کہتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ اس کی height کیا ہے 6 feet ہم کہتے ہیں اس کی عمر کیا ہے 35 years old پھر کہتے ہیں اس کا وزن کیا ہے weight کیا ہے تو 70 kg تو یہ اب اس میں دیکھو فرق ہوا نا ایک سائٹ پہ ہم numerically represent کر رہے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم words کے true represent کر رہے ہیں تو اس کو qualitative quantitative کہتے ہیں اب اچھا اس کے بعد importance of data اس کی اہمیت کیا ہے researchers collect and analyze the data at various tips in scientific method اب یہ جو researchers ہوتے ہیں جو biologist ہوتے ہیں وہ ہر step میں جو scientific method ہم نے پڑھا ہے اس میں observation میں جو statement آ جاتی ہے hypothesis میں پھر deduction میں پھر experiment میں تیوری میں تو سارے data کو ہم step by step وہ statement کو collect کرتے ہیں اور اس سے پھر data بناتے ہیں data helps the scientists to make hypothesis from observation اور data سے ایک یہ بھی ہمیں مدد مل جاتی ہے کہ ہم کسی observation سے hypothesis کس طرح کس الفاظ کے ذریعے بنائیں گے کس ریشو کے ذریعے بنائیں گے اور کس نومیریکل کے ذریعے بنائیں گے data is also useful in concluding result from experiment اچھا data اس لئے بھی ضروری ہے مفید ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس experiment میں result آ جاتے ہیں تو وہ data کی شکل میں رکھ لیتے ہیں یا publish کر لیتے ہیں data will help the scientist to process his work data سے یہ help ہو جاتا ہے یہ بھی مدد ہو جاتا ہے کہ پچھلے science دانوں نے observation کی ہے انہوں نے data رکھی ہے تو پھر اور scientists آ جاتے ہیں پہلے وہ data کو پڑھ لیتے ہیں پھر آگے new hypothesis اور new experiment کرتے ہیں data from first tip may be consider the raw data for the next tip اچھا جب ہم کوئی بھی hypothesis کرتے ہیں ہم نے پچھلے topic میں پڑھا تھا کہ بار بار hypothesis کرنے سے جو ہمارے پاس result same آ جاتی ہے تو ہم اس کو تیوری بولتے ہیں تو اس طرح اگر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ہم 10 hypothesis کرتے ہیں 10 hypothesis کے بعد یہ 10 hypothesis actually ہمارے پاس raw data ہو گئی پھر اس میں ہم ایک ہی hypothesis بنائیں گے کیونکہ یہ 10 hypothesis same آتے ہیں تو پھر ہم اس سے جو صحیح hypothesis ہے وہ بناتے ہیں تو پھر وہ actual hypothesis ہوتا ہے اچھا next topic ہے ہمارا mathematics as an integral part of scientific process integral means important یہ mathematics بھی scientific process کا scientific method کا ایک اہم حصہ ہے mathematical rules have been used in biology for many decades decades mean 10 years تو اب یہ mathematics کا کیا رول ہوتا ہے یہ ہم کہتے ہیں جو numerical data ہوتی ہے کوئی بندہ test وغیرہ کر لیتا ہے اسے جو counting آتی ہے تو وہ maths میں آتی ہے تو یہ اس طرح یا کوئی بھی ہم graph وغیرہ بناتے ہیں scientific method میں تو یہ ہم mathematics اور statistic کے طرح یہ proof کرتے ہیں سپیرو کا ایگزامپل دیا تھا ایگزامپل کیا ہے ایگزامپل ریسرچ پروجیکٹ سچ ایز پاپولیشن سٹیڈیز جس طرح ہم مثال کے طور پہ کوئی پاپولیشن سٹیڈی کرتے ہیں کسی جگہ پہ ڈیزیز وغیرہ پڑتے ہیں تو یہ سارے ہم میٹس کے ذریعے اس کا ریزلڈ نکالتے ہیں ڈرک سٹیڈیز and sequences of plants and animals DNA DNA کس طرح ہم اس کے sequence معلوم کرتے ہیں DNA ہمارے پاس بنتی ہے جینز سے ہم کہتے ہیں DNA is made up of genes تو یہ genes کے sequence ہم معلوم کرتے ہیں تو یہ بھی ہم mathematics کے رول کے ذریعے معلوم کرتے ہیں تیسٹ وغیرہ کرتے ہیں DNA means deoxy ribonucleic acid requires mathematical knowledge for organizing and analyzing data the first model of population growth devised by maths تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح population growth ہوتی ہے آبادی بڑھتی ہے تو ہم آہ پانچ سال دس سال کے بعد پھر وہ چیک اپ کرتے ہیں تو وہ numerical form میں چیک اپ کرتے ہیں یا DNA وغیرہ اس کے sequence ہم معلوم کرتے ہیں جس طرح ہم forensic science میں پڑھتے ہیں کہ DNA ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ہم وہ sequence معلوم کرتے ہیں پھر اس کو detect کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا lost topic chapter 2 کا انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور اس میں جو important topic تھے وہ biological method تھا ایک discovery of quinine وغیرہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی آہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی